بسم اللہ الرحمن الرحیم درخواست گزار ہوں اپنے اس وارش کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رکھ سے ہجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر حرامزادے کو اس کے گریبان سے پکڑ کر یہ سمجھائے کہ علی واجب ہوتا وقت مختصر ہے اور وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہی ہوتا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین سے اڑتی ہوئی دھول کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ میں کچھ گزاری شاہت آپ کے سامنے پیش کر سکوں انما امرہو ازا ارادہ شائے سورہ یاسین سے پڑھنے انما امرہو ازا ارادہ شائے این یکولو لہو کون فیقون اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی شائے کا ارادہ کرتا ہے این یکولو لہو کون تو وہ کہتا ہے ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتا ہے جسے کون فیقون سمجھ میں نہیں آیا میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں بچوں نے ماں سے کہا اما ہمارے کپڑے کون فیقون سمجھا رہا بچوں نے ماں سے کہا اما ہمارے کپڑے قبلہ بچوں نے اتمنان سے پوچھا لباس کا ماں نے کہا یقین سے دردی کے پاس ہے ماں نے کہا یقین سے دردی کے پاس ہے ادھر بھی بھی سیدہ کی زبان سے لفظ دردی نکلا ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل میں تمہیں ترقی دے کر حسنائن کا دردی نہ بنا دوں میں تمہیں ترقی دے کر حسنائن کا دردی نہ بنا دوں جبرائیل کپڑے لے کر آ گیا اس سے زیادہ جلدی میں کر بھی نہیں سکتا دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا گیا کون باہر کھڑے ہوئے جبرائیل نے کہا آنا خیات الحسنائن میں حسنائن کا دردی اچھا یہ پوچھا کس نے سیدہ فضا نے سیدہ اس لئے کہہ رہا ہوں جسے حسنائن ماں کہیں گے میں اسے سیدہ ہی کہوں گا نا بی بی سیدہ نے پوچھا کون باہر کھڑے ہوئے جبرائیل نے کہا آنا خیات الحسنائن میں حسنائن کا دردی میں نے جبرائیل کے آگے ہاتھ جوڑ دی میں کہا سرکار آپ سیدت الملائکہ ہیں آپ وہی لے کے آنے والے ہیں جب آپ سے پہلی بار پوچھا تھا آپ جبرائیل کہہ دیتے دوسری بار پوچھا تھا درزی کہہ لیتے تیسری بار پوچھا تھا تو سیدت الملائکہ کہہ دیتے آپ درزی 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 کیے جا رہے ہیں جبرائیل نے کہا نالین ابباز ہزیان نبت وہ روز قیامت تک پوچھتی جائے میں درزی درزی کرتا جاؤں گا میں نے کہا لفظ درزی ہی کیوں کہنے لگے کیونکہ سیدہ کی زبان سے لفظ درزی نکلا تھا اور جو سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے لانت قیامت تک اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہائی دری لانت قیامت تک اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی توجہ ہے جناب کن کی مالک رسول کے کہنے پر کن کی مالک جو لفظوں کے خریدار رسول کے کہنے پر اور رسول کو خدا نے کہا مباحلے کے میدان میں جانے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں رسول نے مسلح بچھایا بارے الہ میرا کوئی بیٹا نہیں میں بیٹے کہاں سے لاؤں حکم خدا ہوا محمد صبح بطول کے دروازے پر چلے جانا وہاں سے تمہیں بیٹے ملیں گے کائنات کے رسول کو جہاں سے بیٹے ملیں اس در کو فاطمہ قدر کہتے ہیں آگے آگے رسول گود میں حسین بادشاہ انگلی تھامے ہوئے حسن بیچ میں تطہیر کی ملکہ پیچھے علی بادشاہ عیسائیوں نے آتے دیکھا ان کا جو بڑا پادری بیٹھا تھا توجہ ہے جناب اس نے دیکھا اس نے کہا یہ جو آگے آرہا ہے یہ محمد یہ گود میں حسین یہ انگلی تھامے ہوئے حسن ہے جملہ کہہ رہا ہوں جس کو سمجھ آیا وہی بولے گا دنیا دیکھ رہی تھی کہ وقت کا ابو طالب محمد کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتا ہے حسن کی دھامی انگلی اور رسول آرہے تھا اس نے کہا یہ حسن ہے پیچھے علی ہے لیکن یہ جو بیچ میں نور آرہا ہے اس نور کا آنا بتاتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں کیونکہ اس نور کو دیکھا ہی نہیں لہٰذا مبائلہ کرنا اس نے حکم دیا جو پادری تھا اپنی ابا کو کھولا زمین پہ بچھایا اپنی قوم سے کہا میں تمہارا بڑھا ہوں میں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ تمہارا بڑھا ہم عیسائی ہی صحیح لیکن وہ جو آ رہی ہے وہ محمد کی بیٹی ہے وہ پہلی بار ہمارے شہر میں آئی ہے اسے خالی نہیں لوٹانا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ محمد کی بیٹی کے آگے پیش کرے گھٹڑی تیار ہوئی گھٹڑی اٹھا کے پادری رونے لگا انہوں نے کہا تو نے کہا مبائلہ نہیں کرنا ہم نے تیری بات کو مانا تو نے کہا یہ سامان دینے ہم نے یہ بھی مانا اب روتا کیوں ہے جا کے دیتا کیوں نہیں وہ کہتا میں کیسے دوں وہ بطول ہے میں مرد ہوں میں کیسے جاؤں انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے انہوں نے کہا سرکارِ عیسیٰ کو یاد کیا جائے سرکارِ عیسیٰ کو یاد کیا گیا سرکارِ عیسیٰ حاضر ہوئے گھٹڑی کو اٹھا کے وہ بھی رونے لگے کہا سرکار آپ تو ہمارے مالک ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میں کیا کروں میں نبی سہی میں ولی سہی پگر وہ جو سامنے ہے وہ بطول ہے میں نہیں دے سکتا انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے انہوں نے کہا اب جنابِ مریم کو بلائے جائے یا ایک وہ بطول ہے یا یہ بطول ہے جنابِ مریم حاضر ہوئی گھٹڑی کو اٹھایا بی بی سیدہ کے سامنے پیش کیا ہاتھ جوڑ کر کہا قوم کو معاف کر دینا بی بی نے معاف کر دیا کافلہ واپس آ گیا یا رسول رو رہے تھے بطول مسکرہ رہی تھی بی بی نے کہا بابا آج مباحلہ ہے آج سے لے کر قیامت تک مومن عید منائیں گے آپ روتے کیوں ہیں رسول نے کہا سیدہ تم بتاؤ تم مسکرہ کیوں رہی ہو بی بی نے کہا میں مسکرہ اس لیے رہی ہوں نہ یہ تیرا کلمہ پڑھتے تھے مگر ان کے ہاں جانا ہوا انہوں نے اتنا کچھ دے دیا اللہ جانے اگر کبھی مجھے مسلمانوں کے دربار میں جانا پڑا تو مسلمان میری کتنی خاطر توازو کریں گے پہلے رسول بیٹھ کر رو رہے تھے رسول نے کھڑے ہو کر ماتم شروع کیا